علی کے اوپر بانڈ پرہار کرنے کے بعد بعد میں رام جی نے کہا کہ کہو تو تمہیں جیویت کر دوں صدا صدا کے لیے مچال کاراؤں تن راکھاؤں پرانا تمہارے سریر کو مچال کر دوں یدی جیویت رہنے کی اچھا ہے سنسار میں تو بولو راجسی اہنکار میں پریورتن کی سنبھاؤنہ ہوتی ہے اس لیے بھدوان اس پر کیول پرہار کرتے ہیں تامسی اہنکار کسی بھی پریشتی میں بدلنے والا نہیں ہے اس لیے کمکرر کو بھگوان نے جڑ سے سمات کر دیا یہ کمکرر تامسی اہنکار ہے حلو مان جی نے بھی سندر کانڈ میں راوڑ کو سمبودید کیا موہ مول بہصول پرد تیاغ ہوتا میا بھی ما راوڑ تمہو گلی اہنکار کا پریتیا کرو یہ بڑا سطرناک اہنکار ہوتا ہے مہرات اس میں پریورتن کی کوئی سنبھاؤنا نہیں ہوتا یہ کمکرر جب لڑنے کے لیے جانے لگا نا تو راوڑ نے کہا کتنی سینہ محیز دوں تمہارے ساتھ کمکرر نے کہا سینہ کی ضرورت اسے ہوتی ہے بھائیہ جو کمجور ہوتے ہیں ہم کسی سے کمجور نہیں ہیں ہم تو اکیلے جائیں گے چل پڑا اکیلے لڑنے کے لیے اب پڑھنا لنکا کام لے آپ سری رام چرک مانس کے جب گیا یہ لڑنے کے لیے تو ہوا کیا ادھر ہاتھ بڑھاتا تھا جتنے بندر تھے نا بندروں نے سوچا کہ کوئی رسول اللہ پہنچتے ہی گھٹا کلو اب ان کو کیا پتہ کی سب کا کال ہے یہ ہاں ماتر رام جی اور جامونت کو چھوڑ کر کمکرر کی پیٹائی سے کوئی بچا نہیں تھا چاہے سگریوں ہو چاہے دوید ہو چاہے میاند ہو چاہے نل نیل ہو چاہے انگد اور حنمان جی ہو چاہے لچھمن ہو کوئی بچا نہیں کمکرر کے تھپڑ کے سب کو پیٹ کے دھڑا سائی کر دیا ادھر ہاتھ بڑھاتا تھا دوی چار کروڑ بندر پکڑتا تھا دوی چار کروڑ ایک دوی دھوڑا اب مو میں ڈال لیتا تھا بایا ہاتھ بڑھایا تو دوسری طرف سے دوی چار کروڑ بندر پکڑ کر کے مو میں ڈال لیتا تھا آسچرے مت مانو آپ کہ دو چار کروڑ بندروں کو کھانا کیا سادھارن بات ہے کیا اب وہ بھی ایک ہی بار میں آدھیاتمی کتر دیتا ہوں آپ کو سیتھارا پربودجن بیٹھے ہوئے کو مکرن ہے کون کو مکرن ہے تمو گونی اہنکار اور یہ بندر کون ہے یہ بندر سب سدگون ہے ہاں کوئی برحمچری ہے تو کوئی پروپکار ہے کوئی جان ہے کوئی سندھیا ہے تو کوئی پوجن ہے اسی طرح جگنے بانر ہے سب کے سب کوئی نہ کوئی سادھن ہے یہ سادھن ہے یہ سدگون ہے بندر ہے سدگون کنبکرن ہے اہنکار کروڑوں کروڑوں بندروں کو ایک ساتھ بچھر کر جاتا تھا یہ اس کا کیا مطلب ہوا گوسامی جی لکھتے ہیں کنبکرن ہے اہنکار بندر ہے سدگون یدی آپ کے جیون میں اہنکار آئے گا تو آپ کے کروڑوں سدگونوں کو یہ کہیں ساتھ بچھر کر جائے گا اللہ کچھ نہیں کرتا ہوں مطلب یہی ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے تمہاری اہنکار ایک بات دھیان رکھنا اور میں بتاؤں آپ کو ایک پل کی سفلتا پورے جیون کی سفلتا نہیں ہوتی سکتا ایک چھڑ کی سفلتا پورے جیون کی سفلتا نہیں ہوتی جیسے مان لو آپ کو کسی نے گالی دے دیا اور اس سمیں آپ کو گصہ نہیں آیا مان لو تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ تم نے کروڑ پر بھی جائے پرابت کر لیا ارے وہ تو چھڑماک قادری سے تھا جیون میں کبھی ایک آدھوار کسی کی گالی کسی کے دربچن پر تمہیں کروڑ نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے پورے جیون بھر کے لیے پروت کو جیت لیا ایک پل کی سفلتا جیون بھر کی سفلتا نہیں ہوتی میں آپ کو ایک اداہر بتاتا ہوں اڑے دھیان سے سنیے گا سکرام ایک مہاتمہ تھی جا رہے ہیں کاسی کے دلیوں میں ایک مہاتمہ جی اپنے اٹھالکہ پر سے سند کو دیکھ رہی تھی اس نے اوپر سے بھولایا سند کو آواز دیا مہاتمہ جی مہاتمہ جی نے دیکھا اوپر اس نے کہا جرہ اوپر آئیے مہاتمہ جی سیڑھیوں سے چڑھ کر کے اوپر گئے بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں سیتہ رام دھیان دینا بس تھوڑا سا سمجھنے کا پریاس کریں جدی سمجھ میں آ جائے گا تو بات اچھی لگے گی آگا مہاتمہ جی سیڑھیوں سے چڑھتے ہوئے اوپر چھت پر کنچے جہاں مہیسیا بیٹھی ہوئی تھی اس نے کہا آپ مہاتمہ ہو مہاتمہ جی نے کہا ہاں مہیسیا نے کہا پکے ہو کی کچھے جہاں دینا مہاتمہ جی نے کہا پکے ہو کی کچھے مہاتمہ جی نے کہا اتر باد میں بتاؤں گا مہاتمہ جی اٹھے وہاں سے چل دیئے اور سنجوگ سے مہاتمہ جی کی عمر 20-22 سال کی تھی بلکل وہی اوستہ اس مہاتمہ جی اٹھے چلے آئے اپنے آسرم میں دیرے دیرے سمجھتا گیا مہاتمہ جی اسی ورس کے ہو گئے اور وہ ویسیا بھی اسی ورس کی مڑھیا ہو گئی مہاتمہ جی کو ایک دن لگا کہ اب جیون مچنے والا نہیں ہے اب سمجھ نزدیک آ گیا ہے اپنے ایک سی سی کو بلایا انہوں نے بولے بیٹا بنارس کے پھلانی گلی میں جاؤ اور وہاں ایدہ میں نمبر مکان میں ایک ویسیا رہتی ہے اس کو بلا کر کے لے آؤ بولو میرے گروہ جی نے بلایا ہے اس میں مہاتمہ جی ویسر پکڑ چکے تھے سانس اب نکلے گی تب کوئی بھروسہ نہیں بلکل موت کے سن نکٹ پہنچ گئے تھے سس دوڑتے ہوئے گیا مکان نمبر پوچھتے ہوئے ویسیا کو لے کر کے آیا ماتمہ جی نے ویسیا کو دیکھا ماتمہ جی نے کہا مجھے پہچانا ویسیا نے کہا نہیں پہچانا ماتمہ جی نے کہا آج سے ساٹھ ورس پہلے تم نے مجھے اوپر چھت پر بھولایا تھا اور مجھ سے ایک پرسن کیا تھا کہ کچھے ہو کی پکے ویسیا کو یاد آیا اس نے کہا ہاں مہراج یاد آیا ماتمہ جی نے کہا اسی پرسن کا اتر دینے کے لیے آج تمہیں بھولایا ہوں اس نے کہا اتنے دن بعد ماتمہ جی نے کہا اوچیت سمیں یہی ہے ویسیا نے کہا تو بتاؤ ماتمہ جی نے کہا میں پورا پکہ ہوں کہیں سے بھی کچھا نہیں ہوں میں مطلب سمجھے ویسیا نے کہا یہی اتر پہلے دے دیئے ہوتے یاد سے ساٹھ ورس پہلے ماتمہ جی نے کہا اس میں میری ایوہ وستہ تھی میری اندریاں چلائیں مانتھی من پر میرا نیترن نہیں تھا ہو سکتا تھا جیون کے کسی بھی چھڑ میں پھٹا سکتا تھا پورے مارک پر قدم رکھ سکتا تھا کیل؟ میں نے پورے جیون گھر اپنے اندریوں کو سمالا اپنے من پر نیترن رکھا میں نے کبھی دلت مارک پر قدم نہیں رکھا آج میری موت کا دن ہے آج میں جانے والا ہوں اپنے پریتم سے ملنے اس لیے آج پورا دعوے کے ساتھ یہ کر سکتا ہوں کہ میں بلکل بوری طرف پھٹا سکتا تھا جے ہو اس لیے ایک پل کی سفلتا کو جیون بھر کی سفلتا مت مانیے آپ ہو سکتا ہے آج آپ کے منوے واسنہ نہیں ہے کیونکہ یہ جروری نہیں کہ واسنہ پر صدا صدا کے لیے آپ نے بھیجے برامت کر لیا آج کسی کے گانی دینے پر آپ کو کروڈ نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورے جیون بھر کے لیے آپ نے کروڈ جید لیا دھیان دینا یہ اندریہ بڑی چلائیوان ہے بڑی چنچل ہے سیتہ رام منو اتنا چنچل ہے جیسے مندر یہ مندر ہوتا ہے نا مندر بہت چنچل پرانی ہوتا ہے ایک پل کے لیے بھی کبھی سانت نہیں ویڑتا مندر جیتنا چنچل ہوتا ہے کتنا چنچل ہوتا ہے مندر مندر کو آپ دیکھو دھیان سے مندر ایک پل بھی سانت نہیں رہے گا ایسے اسے کچھ دن کچھ کرتا ہی رہتا ہے اچھا مندر کو تھوڑا سا سراب پلا دو آپ مدیرہ سراب کے نام پر کچھ لوگ خوص ہو پتا نہیں کہ اس سراب پینے والے لوگ بھی گجب گجب کے ہوتے ہیں یہاں کوئی ہو تو برا نہیں ماننا ایک سجن سراب پیتے تھے اچانک ان کے مند میں پروفکار کرنے کی بھاؤں نہ آئی داکٹر صاحب کے پاس پہنچے بولے داکٹر صاحب داکٹر صاحب نے کہا بولو سریمان بولے میں اپنی دونوں آفتان کرنے آیا ہوں نیتردان کرنے آیا ہوں داکٹر صاحب نے کہا یہ تو بڑا اچھا بچار ہے آپ کے مند میں کم سے کم آپ اپنی آنکھ دام کرنے آئے ہو چلیئے بڑی اچھی بات ہے پتہ نہیں کتنے نیترین ہیں ہمارے بھارت اور سمیں کسی لے کسی کے کام تو آئے گی ہی آپ کی آنکھیں انہوں نے کہا لیکن یہ ایک سرط ہے داکٹر صاحب نے کہا کیا بولے میری آنکھ جس کو بھی لگانا داکٹر صاحب اس کو یہ جرور بتانا بندر اتنا چنچل پھرانی اسے تھوڑا سا سراب پلا دو اس کی چنچلتا دس گنا بڑھ جائے گی اور سراب پیئے ہوئے بندر کو تھوڑا سا بچھو کا ڈنک مروہ دیجئے تو اس کی چنچلتا ہجار گنا بڑھ جائے گا سراب پیئے ہوئے بچھو کا ڈنک کھایا ہوا بندر جتنا چنچل ہوتا ہے اس سے ایک لاکھ گنا جاتا ہمارا من چنچل ہے ہمارا من چنچل ہے اسی لیے گیتہ میں بھگوان فریقرسر سے ارجن نے کہا بھگوان جیسے ہوا کے بیگ کو روکنا بڑا دوسکر ہے اسی طرح من کے بیگ کو روکنا بڑا مشکل ہے اس پر نینترڑ کیسے کیا جائے کنہیہ نے کہا آسنسیم مہابا ہو نسچت روح سے ہے مہابا ہو ہے ارجن من کے بیگ کو روکنا بڑا تٹھین ہے کین اب بھی حسین کو کونتی ہے بیراغین چگری ہٹام نینتر اکدھاس اور بیراغین کے دوارہ ستک پرماتما کے چرڑوں کا چنتن کرنے والا بیفتی اپنے من کو بھی بسمے کر لیتا ہے اس میں سندے نہیں ہے یان دے نا یہ تو ہے استطی ایک پل نارت جی کو کرودھ نہیں آیا ایک پل ان کے من میں لالچ نہیں آیا ایک پل ان کے من میں کرودھ نہیں آیا تو نارت جی نے سوچا کہ میں نے زیون مر کے لیے کام کرودھ لوگ جیت لیا اس سے بڑی ویڈم مناور کیا ہو سکتی ہے ہمارا بیچار کرو کام دیو تو اپنے سہیوگیوں کے ساتھ گیا اپنے دھام دیولوک وہاں جا کر کے نارت جی کے سوسیل کا ورڈت کرنے لگا اور ادھر نارت جی کے من میں اہنکار کی وردتی آئی ہے نارت جی اٹھے اب انہوں نے سوچا کہ اپنی کہانی سناؤں کس کو کبھی کبھی لوگ جب تھوڑی بہت سفلتہ پرات کر لیتے ہیں ہلکا بھولکا تو ان کے من میں یہ یادتا ہے کہ اپنی اس سفلتہ کا سماچار سب سے پہلے کس کو سناؤں ایسا لوگ سنتے ہیں کس کو سناؤں سب سے پہلے تو ان کے جیون میں جو سب سے امپورٹنٹ دیوکتی ہوتا ہے اس کو اپنی سفلتہ کا سماچار سناتے ہیں نارت جی نے سوچا سفلتہ کا سماچار کسے سنا ہو تو ان کی سمجھ میں آیا کہ بھولے ناتھ فریشت ہے کیوں نے بھولے ناتھ کو سب سے پہلے پر سفلتہ کا سماچار دیا جائے سفلتہ کا سماچار دیا جائے ہاں کہلانس پہنچے بھولے ناتھ بیٹے ہوئے تھے روز جاتے تھے تو بھولے ناتھ کو پرنام کرتے تھے اس دن بھولے ناتھ کو پرنام نہیں کیا بھولے ناتھ کو جھٹکا سا لگا کہ ہمیشہ آتے تھے تو پرنام کرتے تھے اس بار نارت جی نے پرنام نہیں کیا لگتا ہے کوئی بیسے سپلندھی پر آپ تکر لیے کبھی کبھی بیسے سپلندھی لوگ پہنہ آج بیسے سپلندھی میں جاتی ہے مہارات جیون تو ہے بھگوان سیو نے کہا آؤ دیل برسی نارت جی نے کہا بیٹھنے نہیں آیا ہو بھگوان سیو نے کہا بیٹھنے نہیں آیا ہو تو کچھ رام کتھا ہی سناؤ اب بھگوان سیو تو رام کتھا کے رسیہ ہیں سیتر انہوں نے کہا کچھ رام کتھا سناؤ تو سیو جی کہہ رہے ہیں رام کتھا سناؤ اب نارت جی کام کتھا سنانے لگے وہ رام کتھا چریتر پوچھ رہے ہیں تو یہ مار چریتر سناؤ رہے ہیں کام چریتر سناؤ رہے ہیں گو ساوی جی سنگیت کیے بولے مار چریتر سناؤ رہی سناؤ رہی مار چریتر سناؤ رہے ہیں 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 سیو جی نے مار چریتر پوچھا نارد جی نے کام چریتر سرو کر دیا اور جب کام چریتر سرو کیا بھگوان سیا نے کہا نارد یا دب تم عمر میں مجھ سے چھوٹے ہو تم میرے پتمت ہو کیم تو آج میں تم سے ہاتھ جوڑ کر یہ قرارتھنا کرنا نارت جی نے کہا ہم تو آپ سے بھی جادہ مہان ہیں بھولے نا ہنکار ہے نا جب جیو میں ہنکار آتا ہے تو سامنے والے کچھ نہیں سمجھتا نارت جی نے کہا کیوں ہاتھ جوڑ رہے ہو بھولے نا آپ سے زیادہ سرشت دکھ رہا ہوں کیا میں اب ہوں بھی کیوں نہ آپ کو تو کروڈ آ گیا تھا کام کو جلا دیا تھا اب میں تو سیدھا سیدھا جیت کر کے آ رہا ہوں مجھے تو کروڈ بھی نہیں آیا تو آپ سے تو سرشتہ ہی ہوں میں بدوان سیو نے کہا ہاتھ جوڑ کر کے ایک پرارتھنا کرنا ہوں اس لیے پرارتھنا نہیں کرنا ہوں اس لیے ہاتھ نہیں جوڑ رہا ہوں کہ تم نے کام پر بھی جائے پرارتھنا کیا اس لیے ہاتھ نہیں جوڑ رہا ہوں کہ تم مجھ سے سرشتہ ہو نارت جی نے کہا بھگوان سنگھ نے کہا ہاتھ اس لیے جوڑ رہا ہوں نارت کہ تم میرے بہت پری ہو اپنا پرم پری جان کر کے میں ہاتھ جوڑ کر کے تم اسے ایک دلتی کرتا ہوں کہ یہ جو کتھا تم نے مجھے سنایا مار چرید ارثات کام چرید بھگوان سریحری نارائن کو مت سنانا نہیں تو بڑی بڑمنا ہو جائے گی جیون نارت جی نے کہا کسی کی سفلتہ سے جلنے والے لوگ بالکل آپائی کی طرح ہوتے کئی سے نہیں سنو ہوں گا ہماری سفلتہ آپ سے دیکھتے نہیں بن رہی ہاں کیا کیا نہیں کرتے ہیں لوگ مہرائن سوچو نارت جی کو لگا کی اپنے سے سرشت سمجھ کر کے ہمیں اس لیے بنتی کر رہیں گے چلے نارت جی وہاں سے اور جب چلے تو مہجے کہاں برم لوگ برمہ جی کے پاس برمہ جی نے کہا آؤ پوتر نارت جی نے کہا کس کا پوتر برمہ جی نے کہا تم میرے پوتر نہیں ہو نارت جی نے کہا کبھی تھا آپ نہیں ہو برمہ جی نے کہا کیوں بولے تم سے زیادہ یوگتہ تم سے زیادہ درچتہ میرے پاس ہے تو آہے کا پوتر آپ تو کام کرو لوگ کچھ نہیں جیت سکے ہم تو تینوں پر بجے پرامت کر کے آ رہے ہیں برمہ جی نے بھی سمجھایا کہ یہاں کار ٹھیک نہیں ہے نارت جیسا ہمیں سنائے اس طرح سے بھگوان بشلوں سے مت کہنا نارت جی نے کہا یہی تو ہے سلسار کا نیم دوسروں کی سفلتہ دیکھ کر کے لوگ جلتے ہیں اب سوچو کیا پوتر کی سفلتہ دیکھ کر کبھی ماتا پیتا عرشہ کر رہتے ہیں کیا کند نارت کو لگا کہ میرے پیتا ہی مجھ سے عرشہ کر رہے ہیں پہنچ گئے کہا شیر ساگر میں جہاں بھگوان سریحری سریون ڈارائڈ سیس سیعہ پر میراج مان تھے لکشمی جی دھیرے دھیرے پانی اسپر سچھوام بیام چڑھوں کو دبا رہی تھی نارت جی پہنچے اب ہمیسہ جاتے تھے تو بھگوان کو پرنام کرتے تھے اس دن پرنام وڑنام بھی نہیں کیے کچھ نہیں بھگوان اور ہمیسہ جاتے تھے تو چڑھوں میں پرنام کر کے نیچے بیٹھتے تھے جمین پر اس دن بھگوان کے برابر آسل پر نارت جی بیٹھ گئے جا کر ملکل بھگوان کے برابر بھگوان کو آسچری ہوا بھگوان بشنوں میں کہا دیورسی پہلے تم آتے تھے تو ہمیں پرنام کرتے تھے پہلے آتے تھے تو نیچے بیٹھتے تھے آج کیا ہو گیا تمہیں تم مریادہ بھول گئے تم صدحانت بھول گئے نارت جی نے کہا صدحانت میں نہیں بھولا ہوں صدحانت تو آپ بھول گئے ہو بھگوان بھگوان نے کہا میں بولے ہاں بولے کہنا کیا چاہتے ہو نارت جی نے کہا کہنا یہ چاہتا ہوں بس آسر کی ایک مریادہ ہے کیا تو نارت جی بولے کہ لو بھباس لو بھباس جہی کرن بتایا لو بھباس جہی کرن بتایا لو بھباس جہی کرن لو بھباس سونا رہے تو ہاں سمان لگو رہایا سونا رہے تو مرزان لگو رہایا سونا رہے تو ہاں سمان لگو رہایا سونا رہے تو نارت جی نے کہا ساسر کا ستھانت ہے کہ جس وقت میں کام کرودھ لو بھ نہیں ہے یہ نارت جو تمہارے سمان ہے ایسا ساسر کہتے ہیں تو میں نے تو کام کو بھی جیت لیا میں نے تو کرودھ کو بھی جیت لیا میں نے تو لو بھ کو بھی جیت لیا تو اس لیے کیا میں تمہاری برابری میں نہیں آگیا تو یدی تمہاری برابری میں بیٹھ گیا تو کام کا بہت غلط کام کر دیا بھگوان کیسے بھی سمجھ گئے بھگوان نے کہا واہ واہ کیا واہ ایک بات اور بتاؤ یہ جو سریس ٹھچن ہوتے ہیں نا جلدی کسی کی بات کا برا نہیں بات بھگوان نے کہا میرا بیٹا بیٹا نہیں بلکہ پوتا کیونکہ بھگوان اسے برحمہ کی اتپکتی ہوئی ہے اور نارج جی برحمہ کے مانس موت رہے ہیں تو کھوتا ہی ہوئے نا بھگوان نے کہا بیٹا کچھ گلت راستے پر جا رہے ہیں ہم تم کو صدہار نہ بڑی تیجی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے جاگہ سمجھ نہیں لیں گے دیکھئے بھائی بچوں کو سانت کے لئے بہت اللہ ہو رہا ہے جائے اور ماتاؤں سے نگیدن ہے کہ یہ بھی اور بہت دھیر سارے سروتہ لوگ آ رہے ہیں ماتاؤں کی ہی سنکھیاں بڑھ رہے ہیں یہ تھوڑا تھوڑا آگے کی طرف کھسک جائے آپ لوگ آپ سب لوگ تھوڑا تھوڑا آگے کھسک جائے تو آنے والی ماتائیں بھی مہت سکیں گے دیکھئے آنے والی ماتاؤں سے نگیدن ہے ہوڑا آنے والی ماتاؤں سے نگیدn ہے تریت نگلی پاٹی پیشے اوہ شنکر جم رو بلے تیری نجر میں بہنی والد ہو چردوں میں تو بیٹھا لے بھٹ گے تیم پینا خر تیرے چرد کی دھون میں تیرے چرد کی دھون میں جب تک نہ پاؤں گا تیرے چرد کی دھون میں جب تک نہ پاؤں گا تیرے چرد کی دھون میں جب تک نہ پاؤں گا تیرے چرد کی دھون میں جب تک نہ پاؤں گا تیرے چرد کی دھون میں جب تک نہ پاؤں گا سب تک نہیں میرے بھولے سوپٹ سے جاؤں گا سب تک نہیں میرے بھولے سوپٹ سے جاؤں گا تیرے چلیں دھونوں میں موسیقا 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 موسیقی 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 روتی اگر جاؤ گے بھوڑا جیسے جن کر جائیں گے روتی اگر جاؤ گے بھولا جیسے جن مر جائیں گے پرساب تیرے ہاتھ سے پرساب تیرے ہاتھ سے جب تک نہ کاؤ گا جب تک میرا گی میں نے بھولا جو کبی سے نہ ہوا تب تک نہیں میں نے بھولا جو کبی سے جاؤ گا تب تک نہیں میں نے بھولا جو کبی سے جاؤ گا شہو 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 موسیقی 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 ہی نے دیکھا نوڑ کر کے آئے نارت جی کو لے کر کے گئے بڑیاں سے چڑھوں کو پرچھالی کیے جلپان اتیاد کرائے اس کے بعد اپنی کنیا بھی سموہنی کو بلایا بولے بابا آپ تو ترکال درسی ہو بھو دھوئی سے ورطمان سب جاننے والے ہو جرا میری کنیا کا ہاتھ دیکھ کر کے بتاؤ اس کے بھاگ میں لکھا کیا ہے نارت جی نے کنیا کا ہاتھ دو بعد میں دیکھے پہلے کنیا کو دیکھا اور جب دیکھا تو بڑے بار لگ جہے نجھا رہی ہے بہت دیر تر دیکھتے رہ گئے جن نارت جی کے من میں کام کا کوئی پرباو نہیں پڑا تھا آج وہیں نارت جی کاماتوں ہو گئے ستارہ اب تینوں چیزیں دیکھیں گی کام بھی دیکھے گا کروز بھی دیکھے گا اور لوگ بھی دیکھے گا کنیا کو پانے کا کام دیکھے گا ہمار ہونے کا لوگ دیکھے گا اور بھگوان کے پرتی کروز بھی دیکھے گا اسی لیے کہتا ہوں ایک پل کی سفلتہ پورے جیون کی سفلتہ نہیں ہوتی ہے جیون میں ہمیشہ ساوڈھان رہ کر کے آچنڈ کرنے چاہیے جرہ سی ساوڈھانی ہٹی کی درگھٹنا گھٹی نارت جی نے بھی سوری کو دیکھا اور جب دیکھے تو ہاتھ کو کم اس کے چہرے کو زیادہ ہی دیکھ رہے ہیں کبھی کبھی تو بڑی بڑم بنا ہو جاتی ہے ہمارے تیواری جی کی پڑوس میں ایک سرجن رہتے ہیں ایک دن ہم لوگ ان کے یہاں بھائی تھے اچانک ان کی پتنی کے پانڈے جی ہے اچانک ان کی پتنی کے من میں پتہ نہیں کیا آیا کہ ہم لوگوں کے سامنے ہی اپنے پتی سے پوچھنے لڑی تھے پانڈے جی نے کہا ہی تو اچھا تھا کہ مجھے ہنوان چلی شای آتا تھا گاڑو بھالا گاڑا گاڑا کے لوگ اب اس کے چہرے کو اس کے ساندھر کو ہی نارت جی نہیں ہار رہے بڑی بار لگی رہے نہیں آئے راجہ سیل نے بھی نے پوچھا مہراد کیا لکھا ہے ہماری کنیا کے ہاتھ میں تو کنیا کا ہاتھ جب دھیان سے دیکھا تو کنیا کے ہاتھ کی ریکھا بتا رہی تھی کہ جو یہی پرائی جو یہی پرائی آمار سوئی ہوئی آمار سوئی ہوئی سامرہ بھومی نہیں جیتا نہ کوئی جو یہی پرائی آمار سوئی ہوئی سامرہ بھومی نہیں جیتا نہ کوئی جو یہی پرائی جو یہی پرائی کنیا کے ہاتھ کی ریکھا بتا رہی تھی کہ کنیا جس کا بھی برڑ کرے گی وہ امر ہوگا یدیپ نارد جی امر پہلے ہی سے ہے کین تو لوہ دیکھو لوہ میں ایسے اندھے ہوئے وہ یہ بھول گئے کہ میں پہلے سے امر ہوگا اور کیا لکھا تھا کنیا کے ہاتھ میں سامر بھومی تہجیتل کوئی یدھ میں اسے کوئی بھی پراست نہیں کر سکتا یہ بھی کنیا کے ہاتھ کی ریکھا بتا رہی تھی اچھا ہی بتاؤ تم سادھو مہتمہ ہو لڑائی بھڑائی سے تم سے کیا لینا دینا یدھ سے تم کو کیا مطلب ہے باران انہوں نے سوچا کہ کنیا کا برن کروں گا تو امر ہو جاؤں گا یا کنیا مجھے برن کرے گی تو امر ہو جاؤں گا اور مجھے یدھ میں کوئی پراست نہیں کر سکتا بھاگ تقدیر کی بات جلدی جلدی راجہ رانی کو بتائے اس کے بعد وہاں سے بھاگے ان کو پتا چل گئے اب دھیان دو آپ بیچار کرنے لگے کیا کروں کونسا اپائے کروں یہ کنیا میرا بھرن کر لیتی تو بھڑیا تھا اب آپ دھیان دے تھوڑا امپورٹنسی ہے یہاں پہ اچھا یہ بتاؤ بیوہ کرنا اچھی بات ہے کی نہیں ایک بات بتاؤ یہ بیوہ ایسا لڑ دو ہے سیتہ رانگ کہ جو کھایا وہ بھی پستایا اور جو نہیں کھایا وہ بھی پتایا ہاں جس کا ہو گیا ہے وہ اس لیے پریشان ہے کہ میں نے بیوہ کیا کیوں اور جس کا نہیں ہوا ہے وہ اس لیے پریشان ہے کہ بیوہا ہو جاتا جو ٹھیک کیا ہی جاتا اب کتنے لوگ تو ہمارے پاس کنڈلی لے کے آتے ہیں مہارات جرہ دیکھو تو ہماری سادھی کب ہوگا ہاں کچھ لوگ جسے پا کر کے پاگل ہو گئے ہیں کچھ لوگ اسی کو پانی کے لیے پاگل ہو گئے ہیں ہمارا آپ کو یہ گھٹنا بتاؤں گھٹنا سن انہیس سو انتالیس کا ہے پنڈی جو اہلال نہروں جب بھارت پردھان منتری بنے اس سمائے بھارت میں سب سے بڑا پاگل خانہ بیہار میں رانچی میں تھا آج بھی رانچی کا بیہار بیہار کا پاگل خانہ بھیمس ہے ہاں بیہار میں رانچی کے پاگل خانے کا دورہ کیے کنڈی جو اہلال نہروں اب وہاں گئے جیلر صاحب آئے بھائی پردھان منتری تھے تمام سواگت صدقار کے بعد جیلر صاحب نے پوچھا کیا یادے سے میرے لئے جو اہلال نہروں نے کہا مجھے دیکھنا ہے پاگل خانہ نریچن کرنے آیا ہوں بھائی ٹھوڑا دکھاؤ بولے آؤ فرکار لے کے گئے ایک پاگل تھا بلکل گم سم بیٹھا تھا بول نہیں رہا تھا آنکھوں سے آنسو بے رہے تھے کسی کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا نہروں جی نے پوچھا جیلر صاحب یہ کیسے پاگل ہو گیا جیلر صاحب نے بتایا سرکار یہ نہ بولتا ہے نہ کھاتا بیٹا ہے مہینہ دو مہینہ میں کاز بار کبھی کھا لیا تو کھا لیا نہیں تو کھاتا ہی نہیں ہے کسی کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے ہمیشہ آنکھوں سے آنسو گرتے رہتے ہیں بلکل گم سم اکیلا بیٹھا رہتا ہے اسے کوئل پسند بھی نہیں پڑنی جو اہلال نے کہا تو یہ پاگل کیوں ہو گیا بولے سرکار یہ جس لڑکی سے پریم کرتا تھا وہ لڑکی اس کو دھوکھا دے دی اور اس لڑکی کے پیار میں پاگل ہو گیا یہ جو اہلال نے ہم نے کہا ٹھیک ہے آگے بڑھو آگے بڑھے ایک اور بیرک دکھائی پڑا لوہے کا بڑا گیٹ لگا تھا موٹے موٹے چھڑ بڑی بڑی بکرال داڑھی بڑے بڑے بال بڑی بڑی لال لال آنکھیں ایک پاگل ایک دم سیر کے جیسے دھال رہا تھا اور لوہے کے دروازے کو پکڑ کر کے دھجھوڑ تھا اور کبھی کبھی بڑے جور جور سے چھاتی پیڑ کے چلاتا تھا ہائی مینا ہائی مینا ہائی مینا ہائی مینا جو اہلال نہرو نے پوچھا یہ کئی سے پاگل ہو گیا جیلر صاحب نے بتایا کہ جس لڑکی نے پہلے والے پاگل کو پیار میں دھوکھا دیا تھا اسی لڑکی اس کا بیوہ ہو گیا گاجاب گاجاب سوچو جس چیز کو پا کر کے کچھ لوگ پاگل ہوئے گھوم رہے ہیں اسی چیز کو کچھ لوگ پانے کے لیے پاگل بنے گھوم رہے ہیں اور صحیح پوچھو تو ہمیں تو پوری دنیا ہی پاگل کھانا دکھ رہی ہے بھائی ساکھ پاگل ہیں بھائی کہنے کی بات نہیں ہے ایک مہاتمہ تو لوگ کہتے ہیں کیا کہ بھوری دنیا کے لوگ پاگل ہیں سب پاگل ہیں کسی نہ کسی چیز کے لیے ہر کوئی پاگل ہے یہ دنیا پاگل کھانا ہے کوئی پاگل ہے مان بڑائی کا کوئی دھن دولت کا پاگل ہے کوئی پاگل ہے کبھی تائی کا کوئی روپ رنگ کا پاگل ہے کوئی پاگل ہے چکرائی کا کند سب سے اچھا وہ پاگل ہے جو پاگل ہے رنگ کوئی پاگل ہے کند سب سے اچھا پاگل 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 موسیقی